الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على السجد المرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رمضان المبارک کا جو سلسلہ جاری و ساری ہے ہم روز کی بنیاد پر آپ کو رمضان المبارک کی فضیلت اس کی اہمیات روزوں کے معاملات قرآن و حدیث کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں الحمدللہ آج رمضان المبارک کا نوہ روزہ ہے اور قرآن کریم کی فضیلت کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں رشاد فرماتے اقرآ بسم ربکل لذی خلق سورہ علق میں فرمایا پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے چالیس سال پورے ہو گئے تو ماہ ربی الاول میں اثار نبوت کو ظہور خوابوں کی صورت میں شروع ہو گیا رات کو آپ جو خواب دیکھتے ہیں دن کو ہو وہو ویسی سامنے آ جاتا کچھ ارسہ یہ سلسلہ جاری رہا پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خلوت کا شوق پیدا ہوا تو مکہ سے چند میل کی مسافت پر ایک غار ہے جسے غارِ ہرہ کہتے ہیں جس کا راستہ بڑا کٹھان اور دشوار ہے حضور علیہ السلام اس غار میں تشریف لے جاتے چند روز وہاں قیام پذیر ہو کر عبادت میں مصروف ہو جاتے پھر آپ گھر تشریف لے آتے اور کھانے پینے کی کچھ چیزیں لے کر آپ غارِ ہرہ میں تشریف لے جاتے اور مصروف عبادت ہو جاتے بہت عرصے تک یہی سلسلہ جاری رہا ایک رات اس غار میں تشریف فرما تھے کہ جبریلی امین علیہ السلام آئے اور کہا ایک کرا آپ پڑھئے آپ نے ارشاد فرمایا میں پڑھنے والا نہیں جبریل علیہ السلام نے عرص کی جبریل علیہ السلام نے آپ کو سینے سے لگا کر خوب زور سے پہنچا اور کہا ایک کرا پڑھئے آپ نے وہی جواب دیا جو پہلے دے چکے تھے اب جبریل علیہ السلام نے تیسری بار کہا ایک کرا آپ نے پھر وہی جواب دیا جو جبریلی امین علیہ السلام نے سینے سے لگا کر خوب بھیجا اور کہا کہ یہ پانچ آیتیں پڑھ دیں تو حضور علیہ السلام نے پانچویں آیت تلاوت فرما دی اس ناغانی واقعے سے حضور نبی کریم علیہ السلام پر خوف تاری ہو گیا اور آپ گھر واپس لوٹے تو حضرت امہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا مجھے کمبل اڑا دو پھر حضرت خدیجت رضی اللہ تعالیٰ نہ آپ کو تسلی دیتے ہوئے اپنے چچزد بھائی ورکہ بن نوفل کے پاس لے گئیں ورکہ بن نوفل انجیل کو عبرانی زبان عربی میں لکھا کرتے تھے عیسائیوں کا بہت بڑا لاحب تھا اور اب بڑا ہو چکا تھا بینائی کمزور ہو چکی تھی حضرت امہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے میرے چچا کے بیٹے اپنے بھتیجی کے بات سنو ورکہ نے کہا بتائیے آپ نے کہا آپ نے کیا دیکھا ہے سارا واقعہ گوشت گزار کیا ورکہ نے سارا ماجد سن کر کہا آپ پر وہی لانے والا فرشنہ نازل ہوا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا کرتا تھا کاش میں اس وقت طاقتور ہوتا کاش میں اس وقت طاقتور ہوتا کاش میں اس وقت زندہ رہتا جب قوم آپ کو جلہ وطن کرے گی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا کیا قوم مجھے یہاں سے نکال دے گی ورکہ بھی نوفل نے کہا بے شک جو شخص اس چیز کو لے کر آیا ہے جیسے آپ لے کر آئے ہیں اس عذیت اور تقلیف ضرور دے گی اس وقت تک اگر میں زندہ رہا تو آپ کی بھرپور مدد کروں گا پھر ورکہ بھی نوفل کا جلد ہی انتقال ہو گیا اس طرح نوزل قرآن ہوا قرآن مقدس کا یہ عجاز ہے کہ آپ اپنی تاریخ خود ہی قرآن کریم بتاتا ہے انہا انزلناہو فی لیلت القدر سورہ قدر میں اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن کریم لیلت القدر میں نازل فرمایا لیلت القدر کے بارے میں تفصیل ذکر آ چکا رمضان شریف کے آخری عشری کی تاقراتم میں لیلت القدر ہے اور جس لیلت القدر کو نوزل قرآن ہوا اس سے اگلا دن سنوار کا تھا حضرت ابو قدر رضی اللہ تعالی انہ نے بارگاہ نبوت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلم شریک حدیث سے فیہی ملتو وفیہی انزل عالیہ میں پیر کو پیدا ہوا اور پیر ہی کو مجھ پر قرآن نازل ہوا تو معلوم ہوا کہ جب قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان نے اول پر نازل ہوا تو برائیت القدر کی رات تھی اور رات پیر کی رات تھی پھر آیت آیت بتجریج چند آیات یا پوری صورت حضب ضرورت کبھی حیرہ میں کبھی مکہ میں کبھی سہرہ میں کبھی گھر میں کبھی غزوہ میں کبھی مدینہ طیبہ میں وقتاً فوقتاً تقریباً تئیس سال تک یہ نازل ہوتا رہا برادران گرامی انتوارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لئے انبیاء و رسولانے گرامی روانہ فرمائے اور ان انبیاء و رسول کے ذریعے اور انبیاء و رسول کی صداقت کے لئے انہیں موجزات عطا فرمائے اور ان موجزات کے ذریعے ان کی قوم کو راہ ہدایت عطا فرمائی اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپہ موجزہ بنا کر روانہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرم مبارک موجزہ دہن مبارک موجزہ زبانِ مبارک موجزہ لعابِ مبارک موجزہ دندانِ مبارک موجزہ چشمانِ مازغا مازاغ موجزہ ظلف موجزی دست مبارک موجزہ قدم مبارک موجزہ غرض کے آپ کے بے شمار موجزیں ہیں جن کا احاطہ کرنا ممکن نہیں مگر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چونکہ قیامت تک جاری و ساری ہے اس لئے ایک ایسے موجزے کی ضرورت تھی جو ہر قرن ہر صدی ہر دور ہر گھڑی اور ہر زمانہ موجزہ بن سکے اس موجزے کا نام قرآنِ عظیم ہے جو قیامت تک زیہ پاشیہ کرتا رہے گا حضور علیہ السلام زندہ ہیں قرآن پاک زندہ موجزہ ہے حضور علیہ السلام قیامت تک کے حاکم ہے قرآن پاک کا قیامت تک کا قانون ہے حضور علیہ السلام ہر دور کے حاکم ہے قرآن پاک ہر دور کا زندہ موجزہ ہے حضور علیہ السلام کا فرمان حدیث ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن ہے قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے قرآن پاک کا یہ موزہ ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قوم پر اپنی صداقت اور حقانیت پر بطور دلیل پیش کیا تو قوم نے قلام الہی کی تذیق کے بجائے کہہ دیا کہ یہ تو نہیں مگر وہی اگلی داستانیں سور مومنون میں ہیں اور یہ کہہ کر قرآن مقدس کو جتلایا قرآن تو پہلو کے قصے ہیں خالی کی عرض و سما پر پروردگار عالم نے اشاد فرمایا سورہ بارہ پندرہ بارہ میں سورہ ہود میں تم فرما دو کہ اس کی مثل دس صورتیں بنا کر لاؤ اور جن کی طاقت رکھتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا بلالو اگر تم سچے ہو جب کافر دس صورتوں کی لانے پر آجز رہے اور نہ لاسکے تو چیلنش فرمایا سورہ یونیس میں اللہ نے فرمایا کفار یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے قرآن کو خود گھر لیا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دو کہ اس کی مثل ایک چھوٹی سی صورت بنا کر پیش کرو مگر عرب کے فسحہ دب گئے شورا حیرہ زدہ رہ گئے اور کوئی بھی آواز نہ اٹھا سکا سبھی کے اوپر لرزہ تاری ہو گیا آپس میں چیمہ گوئی کرنے لگے ہم میں سے کوئی بھی اس کی مثل صورت پیش نہیں کر سکتا تو بار کا ہے لم جزل سے ارشاد ہوا وَإِن كُنْ تُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِ نَفَاتُ بِسُورَةٍ مِّمْ مِّسْلِ وَدْعُوشُ وَحَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اِن كُنْ تُمْ صَادِقِينَ فرمایا سورہ بقرہ میں اور اگر تمہیں شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے بندے خاص پر نازل فرمایا تو تم اس جیسے ایک صورت تو لیاؤ تو اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے سب حمایتوں کو بلالو اگر تم اس بات میں اپنی سچے ہو اس بار بار کی چیلنج کو قبول کرنے کے لیے کوئی کافر تیار نہ تھا سب کی گردنیں جھک گئیں تو رب العالمین نے اشارت فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان فضاحت و بلاغت کے دعوے کرنے والوں کو میرا کلام سنا دو اور کلام کیا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا اے محبوب فرما دو اگر جنویں ان سے کٹے ہو جائیں اس قرآن کی مثل لائیں تو اس کی مثل نہ لاسکیں اگرچہ وہ ایک دوسرے کی مدد کریں اللہ کریم سے دعا ہے ہمیں قرآن کریم کی تلاوت روز مرلہ کی بنیاد پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلِهِنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ